چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی مبینہ آڈیو لیک میں بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ اختلافات کر رہی ہیں بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پر مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کی جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی یاد ہے چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وقیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پہلے نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو بنا صرف اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی گئی ہے میں نے کیا بتمیزی کرنی تھی نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مائی کے حوالے سے سائیفر کے حوالے میں اتنا برا بول آڈیو آپ نے سنی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے مبینہ آڈیو لیک میں بچھرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ اختلافات کر رہی ہیں بچھرا بی بی نے سردار لطیف خوصہ سے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی بہنوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی بچھرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ان تینوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کے دفتر پہنچ جائیں بچھرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پر مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہوئی تنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولیں تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پدا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خونہ سے اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کری ہے میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پیٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مائی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول آڈیو آپ نے سنی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آگئی ہے مبینہ آڈیو لیک میں بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ اختلافات کر رہی ہے بشرا بی بی نے سردار لطیف خوصہ سے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ بہنوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان سے بتتمیزی کی ہے ان تینوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کے دفتر پہن جائیں بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان سے زیادہ بات کروں سردار لطیف خوصہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میں تو بتتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں ان تینوں نے خان صاحب سے آپ کے روئے سے متعلق شکایت کی ہے بشرا بی بی کی لطیف خوصہ سے ٹیلی فانک باتشیت بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ میرے وکیل آپ ہی ہوں گے تو یہ آڈیو منظر عام پر آگئی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان سے بتتمیزی کی بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا ان تینوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کے دفتر پہنچ جائیں بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پر مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی چلے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وقیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگئے وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مائی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول آڈیو آپ نے سنی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آگئی ہے مبینہ آڈیو لیک میں بشرا بی بی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ اختلافات کر رہی ہے بشرا بی بی نے سردار لطیف خوصہ سے گفتگو میں اپنی تینوں نندوں کی شکایت کی بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ بہنوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے ان تینوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ آپ کے دفتر پہن جائیں بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان سے زیادہ بات کروں سردار لطیف خوصہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میں تو بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں ان تینوں نے خان صاحب سے آپ کے روئے سے متعلق شکایت کی ہے بشرا بی بی کی لطیف خوصہ سے ٹیلی فانک باتشیت بشرا بی بی کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ میرے وکیل آپ ہی ہوں گے تو یہ آڈیو منظر عام پر آگئی ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی اہلیہ اور لطیف خوصہ کی